بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد سے متعلق تاریخی اور حدیث کی روشنی میں جو واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانا جان تھے ان کی نظر اور آپ کے پیارے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے زباہ کی داستان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دو زبیوں کا بیٹا ہوں ایک زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کو زبی اللہ کہا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بابا جان حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا چاہتا تھا اور اللہ پاک نے ان کے بدلے جنت سے جانور بھیجا اور اسی لئے ہر سال مسلمان عید العزا کے موقع پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں مگر دوسرے زبی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پیارے بابا جان یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہو ہیں دوستوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہو کو زبی اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور ان کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہو کس وجہ سے اور کیوں زباہ کرنا چاہتے تھے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہو کی زباہ کی داستان کو بہت سے محدثین اور مورقین نے تھوڑے بہت اقتلاف کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے دوستوں واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبداللہ مطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے ان کو دس بیٹے عطا کیے اور وہ جوان اور صحت مند ہوئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو پروردگار کی بارگاہ میں قربان کر دیں گے حضرت عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہو کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو انہوں نے ایک میڑا زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا اس کے بعد پھر خواب آیا اس سے بڑی قربانی پیش کرو اس بار انہوں نے ایک بڑا جانور زبا کر دیا خواب میں پھر یہ ہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ کو زبا کیا پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز بارگاہ پروردگار میں پیش کرو انہوں نے پوچھا اب اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب انہیں خواب میں بتایا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کی تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا ان سب کے سر جھگ گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بولے ابا جان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت تھے اور حضرت عبد المطلب کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی لہذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا قرے میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوٹی لی حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا باپ نے بیٹے کو لٹایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھیچا اس کھیچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے انور پر خراشے بھی آ گئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک آپ کے چہرے انور پر باقی رہے اسی دوران بنو مغزام کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبانہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دیتے ہیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے دوستوں فیصلہ یہ ہوا کہ کاغس کے ایک ٹکڑے پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں اور اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹوں کا اضافہ اور کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹوں اور بڑھا دیے جائیں اسی طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ حضرت عبداللہ کا نام نکلا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی قبول کر لی انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ رکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا ناظرین حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا اور یہ وہاں کا قانون بن گیا کہ آدمی کے سو اونٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس ودیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبی ہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانن تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی حضرت عامنہ وحاب ابن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی اور آپ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت نوفیل کی بہن تھی ورکہ ابن نوفیل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے ورکہ ابن نوفیل کی بہن نے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد ماجد کے چہرے انور پر نور چمکتا ہوگا جیسے ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراں ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخصیت ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہوں گے انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے زبا کیے گئے تھے جس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور یوں اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت عامنا رضی اللہ عنہ کے چہرے میں آ گیا اور پھر ان کے بطن اتھر سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی دوستو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کی فیملی کو اور آپ کے دوستوں کو بھی پتا چلے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ